اور اس وقت یہ صورتحال واقعی یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے آج ہم اپنی معافل میں جو مومن لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہیں سلحاء ہیں نیک لوگ ہیں ان کا کوئی خاص اسٹیٹس نہیں رکھتے جبکہ اس کے مقابلے میں جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو حکام ہوتے ہیں عوددار ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں ان کے ساتھ فوٹو کچھانے میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں لیکن برحال اچھے لوگ ختم تو نہیں ہوئے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں زمانے میں جو علماء کی سنتے ہیں اور علماء کی محفلوں میں آتے ہیں اور کسی طرف نہیں جاتے ہیں تو اسی طرح یہ بات دیکھ لیں آپ یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے اور دیگر سوشل میڈیا پہ بھی ایسا ہے کہ جو ڈائریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہے قرآن کی بات بتاتا ہے تو لوگ اس کی طرف اتنے مائل نہیں ہوتے لیکن جو اس کے مقابلے میں وہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے بڑا تانتہ باندہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اس امت میں ظلیل ترین ہوگا اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ مومن جو نیک آدمی ہوگا اس کی اپنے قبیلے میں ایسیت جو ہے جو نہایتی ایک گھٹیا بکری ہوتی ہے جس کو جدی کہتے ہیں عربی میں اس سے بھی کم ترین اس کی حالت ہوگی تو فرما کہ اس وقت برائی نیکی اور نیکی برائی سمجھی جائے گی اب یہ صورتحال بھی ظاہر ہو چکی ہے کہا جاتا ہے تو لوگ اس سے اس طرح مو پھیر لیتے ہیں جیسا کہ کسی برائی کی دعوت دی جاری ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جب کسی برائی کے لیے لوگوں کو بلائے جائے تو اس قصر سے آتے ہیں جیسا کہ کسی نیکی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور فرمایا کہ خائن یعنی خیانت کرنے والا امین سمجھا جائے گا یعنی جو لوگوں کے ساتھ فراد کر رہا ہے دھوکہ دہی کر رہا ہے لوگ اس پہ اعتماد کریں گے اور آج ہماری حکومتوں کے اندر یہی معاملات ہیں کتنے بڑے بڑے خائن بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ان کے کیسیس چلتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ اقتدار آسل کر لیتے ہیں پھر دوسرا آتا پھر اس کے خیانت کے پلندے کھلتے ہیں پھر وہ پکڑا جاتا ہے پھر اس کی وہ ٹینج ہوتا ہے پھر وہ آ جاتا ہے آج ہمارے یہاں پہ انہی خیانت کرنے والے لوگوں کو امانتدار سمجھا جا رہا ہے اور امین خائن ہوگا اور جو واقعی نیک آدمی ہوتا ہے اس کو خیانت والا سمجھتے ہیں یہ دھوکہ کرنے والا ہے اور سچا جھوٹا سچا سمجھا جائے گا اور سچا جھوٹا سمجھا جائے گا بلکل یہی بات ہے آج آج ہمارے یہاں پر جو سچی بات کرتا ہے تو لوگ اسے چڑ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک کہ تم بات صحیح کرو لیکن صحیح بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یعنی ڈائریکٹ اس کو نہیں بول سکتے لیکن وہ ہیلے بہانے سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے غلط انداز اپنا ہے صحیح بات بیان کرنے کے لئے تو بہرحال یہ ساری کے سارے علامتیں اس وقت شروع ہو چکی ہیں اور دن بدر انمت ترقی ہوتی چلے جائے گی یہ بڑھتی چلے جائیں گی